پچھلے ستھر سالوں سے اور وہ پروپگنڈا کیا تھا؟ پروپگنڈا یہ تھا سیلف رول، پروپگنڈا یہ تھا آٹونومی اور پروپگنڈا یہ تھا کہ کس طرح وہ لوگ یہاں کے عوام سے اور یہاں کے یوت سے ان کے خون سے، ان کی خون کی ہولی کھیل کے وہ اپنی سیاست کروائیں اور جو اپنی سیاست کی وہ کرسیاں ہیں اس پر جم کر بیٹھے اور اب آپ پوچھیں گے کہ میں نے اس کونسٹوشن ڈے پہ یہ بات کیوں چھیڑی اور یہ بات چھیڑنا بہت ضروری ہے یہ بات چھیڑنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج تک ان سیاست دانوں نے ہم کو صرف سیلف رول اور آٹونومی بتائی ان سیاست دانوں نے یہاں ووٹ کے نام پہ کشمیری عوام کے ساتھ کوئی اور بات جب جمہو جاتے تھے وہاں پہ کوئی اور بات اور جب ڈلی جاتے تھے وہاں پر کوئی اور بات اور اس عوام کو یہاں کے یوت کو کبھی بھی جو آئینہ ہند ہے اس کے بارے میں نہ بات کرنے دی نہ سننے دی اور نہ ہی پڑھنے دی لیکن میں پورے اپنی عوام جمہو اور کشمیر کی عوام پورے یوہا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جمہو اور کشمیر is an integral part of india it was integral part of india اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس سے جدہ نہیں کر سکتی اس کو اسے ہٹا نہیں سکتی what may come یہ constitution of india اتنا پیارا constitution ہے and میں یہ بولنا بہت ضروری سمجھتا ہوں it is not less than a holy book for us اور اس constitution جو ہم کو rights دیئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اور کسی ملک میں پوری دنیا میں کسی کو اتنے عوام میں عوام کو اتنا حق دیا ہوگا اور ابھی ابھی کچھ panelists یہاں پہ تھے even media کے کچھ persons تھے تارک صاحب وہ یہی بات کر رہے تھے کی کیوں آج ہم پہلی بار یہاں پر جمہورین کشمیر میں اس historic place لالچو کے اندر یہ دن منا رہے ہیں کیا پچھلے ستھر سالوں سے یا پچھتر سالوں سے یہ پہلی بار ہوا ہے کیا پھر کشمیر یا جمہورین کشمیر integral part اس سے پہلے نہیں تھا لیکن میرا جواب وہی ہے میرا جواب وہی ہوگا کہ ابھی تک جتنے بھی سیاستان یہاں پر آئے جنہوں نے یہاں پہ کرسیوں پہ بیٹھ کے لگجریز حاصل کی انہوں نے آج تک گمراہ ہی کے علاوہ اس عبام کو کچھ نہیں دیا انہوں نے آج تک بیس ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور اس historic place پہ اگر آج کے دن ہم یہ celebrate کر رہے ہیں یہ ایک achievement ہے یہی achievement ہے یہی نیا کشمیر ہے اور یہی یہاں کا یوت چاہتا ہے ہم خون خرابے کے ساتھ نہیں تھے ہم خون خرابے کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم خون خرابے کے ساتھ نہیں رہیں گے چاہے جتنا بھی کوشش کرے یہ جو اناسیر ہے جو پروپاگنڈا چلاتے ہیں جتنے بھی کوشش کرے ہم ان کو یہاں پر فیل کریں گے and we trust in the constitution and we trust in the constitution of India